نگران وزیراعظم کون ہوگا آج فیصلے کا امکان وزیراعظم شہباز شریف آج اوپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے دوپہ دھائی بجے مشاورت کریں گے نگران وزیراعظم کی تائیناتے تک شہباز شریفی وزیراعظم رہیں گے سابق سیکرڈی خارجہ جریل عباس جرانی کا نام مضبوط امیدوار کے طور پر زیر گردش اتحادی حکومت ختم قومی اسمبلی تحلیل صدر مملکت نے وزیراعظم کی جانب سے بھیج جانے والی ایڈوائز پر قومی اسمبلی تحلیل کر دی قومی اسمبلی کے ساتھ ای وفاقی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی سابق وزیراعظم کے خلاف سادش نہیں کی سائفر کو سیاکو سباک سے ہٹ کر سیافسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میں تھیومنل کا بیان مزید کہا کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے کہ سائفر کو کسی ایجنڈے کے لیے استعمال کریں یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ سائفر کی کوپی چیئرمن پی ٹی آئی کے پاس تھی جو انہوں نے واپس بھی نہیں کی سابق وزیراعظم کا ٹویٹ کہا چیئرمن پی ٹی آئی یہ بات بھی ریکارڈ پر کہہ چکے ہیں کہ ان سے وہ سائفر کی کوپی گم ہو چکی ہے اگر چیئرمن پی ٹی آئی اس سلسلے میں کسور وار ثابت ہوتے ہیں تو ان کے خلاف اوفیشل سیکرڈ ایک کے تحت مقدمہ چلائے جانا چاہیے سندھائی کوٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت عدالت کا پولس اور محکمات داخلہ پر اظہار برہمی عدالت کا تحقیقات کے لیے ایس پی رینک کا افسر مقرر کرنے کا حکم چیف جاسس اسلام آدھ ہائی کوٹ کی طبیعت ناساز تمام مقدمات کی کاؤس ڈس منسوق توشہ آنا کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کے حق دفاع بحال کرنے کی اپیل پر سماعت آج نہیں ہو سکے گی بھاول نگر میں دریائے ستو سلابی ریلے میں تین بچیاں ڈھوپ گئیں بروقت ریسکیو کاروائی سے دو بچیوں کو پانی سے زندہ نکال دیا گیا ایک بچی سلابی ریلے میں بہ گئی بچی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری بچیاں دریائے کے پاس کھیل رہی تھی کہ سلابی ریلے میں بہ گئیں اور جنوبی امریکی ملک ایکوارڈور کے صدارتی امیدوار انتخابی ریلی کے دوران قتل وردائمی نشریاتی ادارہ بی بی سی کے مطابق صدارتی امیدوار پر شمالی شہر کوئٹو میں ریلی کے بعد کار میں بیٹھے وقت ایک شخص نے سر میں گولی ماری ایکوارڈور میں صدارتی الیکشن 20 آگست کو شنیل ہے موسیقی